وَسْكُرُ اللَّهَ كَسِيْرَ جب دل گھبرا جائیں قدم اکھڑ جائیں کیا چیز ہے جو انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے قدموں میں ثبات کیسے آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کنیکٹیویٹی سٹے ان ٹچ ویڈ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالی کو یاد کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں تو اللہ تعالی انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں بچا لیتے ہیں اللہ تعالی کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو تسکین دیتا ہے قدموں کو جمع دیتا ہے فتح کا حقیقی سبب ہے وَعَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَهُ فَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَا سُوَبِرِينَ اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اتحاد اور اتفاق کیسے قائم رہے گا نمبر ایک اللہ تعالی کی اطاعت کرنے سے نمبر دو رسول اللہ کی اطاعت کرنے سے اور نمبر تین صبر کرنے سے یہ تین چیزیں جس کی وجہ سے باہمی اتحاد قائم رہ سکتا ہے اور یہاں جو بات کہی گئی وصبرو اور صبر کرو زید بن اسلم نے کہا صبر کے دو دروازے ہیں ایک تو اللہ تعالی کی پسندیدہ چیزوں میں صبر کرنا اگرچہ نفس اور بدن پر بھاری ہو اور اللہ تعالی کی ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا اگرچہ خواہشات اسی کی جانب دکیلتی ہوں تو جو ایسا ہے وہ صبر کرنے والوں میں سے ہے یعنی اللہ تعالی کی پسند کو اختیار کرنا اور اس کی ناپسند کو چھوڑنا نیچرلی سیلف کنٹرول کے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ خواہشات اس جانب دکیلتی ہیں جو انسان کے لیے اٹریکٹیو اور ابلیس اسے اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے موسیقی